بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین کاشان بصیرت کے خوبصورت یوٹیوب چینل کے اوپر اس کتاب کو ہم آج کل مرکل پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے زینب القبرہ سلام اللہ علیہ ویلادت سے رہلت تک جس کے رائٹر آیت اللہ سید محمد قازم قزوینی مرہوم اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ہم نے جتنی بھی اب تک ہم نے اس کتاب کو پڑھا ہے وہ پچھلا یہ پارٹ نائن ہے جبکہ ہم نے پارٹ ایٹ تک فصل آٹھویں فصل کو مکمل کر لیا ہے جس میں ہم نے وہ وقت دیکھا ہے وہ کچھ پڑھا ہے جو ابھی تک ہم نے لاسٹ جو ہم نے پیجز کو دیکھا تھا جس میں شب آشور کے معاملات کو ہم پڑھ رہے تھے اور اب ہم آگے آج کی اس پارٹ نائن میں فصل نہوم یعنی نائنٹھ چپٹر اس کا پڑھیں گے پیج نمبر ون ٹوئنٹی سیون ہے اور پیج نمبر ون ٹوئنٹی سیون پہ جو کچھ تفصیلات ہیں آئیے میں آپ کو بتاتی چلوں اس پیج پہ لکھا ہے فصل نہوم یعنی نائنٹھ چپٹر اور اس میں ہم پڑھیں گے پانچ پوائنٹس ہیں جس کی وضاحت ہم تک پہنچے گی اور ہم جان پائیں گے کہ یہ معاملات کیسے تھے آئیے دیکھتے ہیں وہ پانچ پوائنٹ کیا ہیں نمبر ایک ہے روز آشورہ نمبر دو شہادت علی اکبر علیہ السلام اور نمبر تین ہے سیدہ زینب سلام علیہ کی اولاد کی شہادت نمبر چار ہے حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی شہادت اور اس کاخی اس فصل کا لاسٹ پوائنٹ ہے طفل رزی یعنی عزد علی اسغر علیہ السلام کی شہادت تو یوں ہم اس چپٹر میں یعنی کہ فصل نائن میں یہ ان ہستیوں کے بارے میں ان کی شہادت کے بارے میں جان پائیں گے اور میں امید کرتی ہوں کہ جس طرح سے میں بھی اس کتاب کو پڑھتی جا رہی ہوں اور تاریخ کی بہت سارے واقعات میرے سامنے واضح ہوتے جا رہے ہیں وہی کچھ آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے کیونکہ ہم یہ کتاب مل کر پڑھ رہے ہیں اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کتابیں بہت اچھی دوست ہوتی ہیں وہ بہت کچھ بتا کے جاتی ہیں آپ سے کچھ چھینٹی نہیں ہے لیکن جو کچھ ان کے پاس ہے وہ آپ کو دے جاتی ہیں اتنا پیارا ساتھی کہاں سے ملتا ہے یقینا یہ بکسی ہوتی ہیں اور ہم جب ان کو پڑھتے ہیں تو ہمارا وقت بھی اچھا گزرتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہمارا وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ ہم بہترین علم ہم تک پہنچ رہا ہوتا ہے اور ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو آئیے مل کر ہم اپنے اس اچھے وقت کا اچھا استعمال کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان صفحات میں آگے ہمارے لیے کیا کچھ تاریخی حقائق موجود ہیں تو ہم نے پیج ون ٹوئنٹی سیون سے آغاز کر دیا کہ جس میں ہم نے اس کے بارے میں پڑھا فصل نہ ہم نائند فصل کے بارے میں پیج ون ٹوئنٹی ایٹ پر لکھا ہے اب وہی چیز ظاہر ہے کہ جو ہم نے ابھی آپ کو بین پوائنٹس بتایا وہ سب آگے واضح ہو رہے ہیں پہلی ہیڈنگ ہے روز آشورہ آشور کے روز جنگ کی آگ بھڑک اٹھی اور مسائب و علام تھے کہ یکے بعد دیگرے بڑھ رہے تھے اصحاب و انصار گروہ کی صورت میں اور فردن فردن شہید ہو رہے تھے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ شجرہ نصب کی شاخوں کو کار دیا گیا اور اہل بیعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علی علیہ السلام کے مردوں کو شہید کر دیا گیا اور ان ہستیوں کو خاک و خون میں ملا دیا گیا جو شجاعت و شہامت کے وارث اور عزت نفس شرف سبات عقیدہ اور جمال استقامت کے حامل تھے اور اس کے بعد ہیڈنگ ہے شہادت علی اکبر اور اس میں پہلے شیر لکھا ہوا ہے شیر ہے کہ مسکراتے ہوئے جب خیمے سے اکبر نکلے دیکھنے والوں نے سمجھا کہ پیام بر نکلے بنی حاشم میں سے سب سے پہلے جو میدان کارزاز کی طرف بڑھے وہ جناب علی اکبر تھے جناب علی اکبر نے بہت سے ملائین کو واصل جہنم کیا آخر کار شمح حیات گل ہونے لگی اور زمین پر اس طرح گرے جس طرح پھول کی پتیاں بکھر جاتی ہیں امام حسین علیہ السلام تیزی کے ساتھ اپنے لخت جگر کی لاش پر پہنچے دیکھا کہ ہم شکل پیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک تلواروں کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے میں اس بات سے آگاہ نہیں کہ کس طرح جناب زینب صلی اللہ علیہ جو کہ مخترہ اور چادر زہرہ کی وارث تھی کو کس طرح اپنے بیٹے کے متعلق معلوم ہوا آپ بڑی سرت کے ساتھ اپنے خیمے سے بہن کرتی ہوئی نکلیں کاش میں آج کے دن سے پہلے نابی نہ ہو گئی ہوتی اور یہ منظر نہ دیکھتی کاش میں مر گئی ہوتی امام علی مقام علیہ السلام نے اپنی بہن کا ہاتھ پکڑا اور انہیں تسلی دیتے ہوئے خیمے میں لے گئے پھر امام علیہ السلام نے نوجوانہ نے بنی حاشم کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ بنی حاشم کے جوانوں نے لا شیع علی اکبر فرمایا کہ اپنے بھائی کو اٹھا لاؤ بنی حاشم کے جوانوں نے لا شیع علی اکبر کو اٹھایا اور خیام کے نزدیک مقتل میں رکھ دیا بریکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے سامین معالی السبتین شیخ مازندرانی جلد نمبر ایک مجلس سالس اشرا اگلی ہیڈنگ یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے شہزادوں کی شہادت بنی حاشم کے نوجوان یکے بعد دیگرے مقتل میں موت کی میٹھی نیند سوتے رہے یہاں تک کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے جگرگوشوں کی باری آئی یقینا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اپنے بھائی ماں حسین علیہ السلام کی نصرت و مدد میں حد سے بڑ گئیں اور اپنے ان بچوں کو بھائی پر فدا کر دیا جن کی تربیت و نگداشت میں اپنا دن رات ایک کر دیا تھا اور شہزادوں کی یہ حالت تھی کہ اپنے ماموں کی نصرت و مدد میں اپنی زندگی تک سے بھی کراہت کرنے لگے عبداللہ ابن جعفر تیار علیہ السلام نے روان گئے مکہ کے وقت جناب سیدہ سیدہ زینب کو فرمایا تھا کہ میرے ان بیٹوں یعنی اون و محمد کو ساتھ لے جائیں اور جب امام عالی مقام علیہ السلام پر مشکل گھڑی آئے تو اون و محمد کو نصرت امام علیہ السلام میں میدان جنگ کی طرف بھیج دینا تاکہ جہاد کر کے مجھے سرخ رو کرے پس اون و محمد عبداللہ یہ رجز پڑتے ہوئے میدان کارزار میں نکلے اب یہ رجز کیونکہ عربی میں ہیں لیکن اس کا ترجمہ میں پڑتی ہوں اور ہم پیج نمبر ون تھائٹی پہ آگئے ہیں انورٹڈ کومن سٹارٹ ہوتا ہے کہ اگر تم میرا انکار کرو تو میں جعفر تیار کا فرزند ہوں جو جنت میں سچے شہید ہیں اور جنت میں اپنے پروں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں اور بروز قیامت ہمارے لیے یہ شرف کافی ہے انورٹڈ کومن کلوز شہزادے نے تین سواروں اور اٹھارہ پیادہ ملائین کو واصل جہنم کرنے کے بعد جام شہادت نوش فرمایا آخر ایک لہین عبداللہ بن قطبہ تائی ملعون نے آپ کو شہید کیا اس کے بعد آپ کے بھائی محمد بن عبداللہ یہ اشار پڑھتے ہوئے آگے بڑھیں ترجمہ میں اللہ تعالی سے اس قوم کے افعال اور دشمنی کی شکایت کرتا ہوں جو ہلاکت میں اندھی ہو چکی ہے اور جنہوں نے معالم قرآن محکم تنزیل اور طبیان کو بدل ڈالا اور اپنے کفر کو تغیانی اور سرکشی کے ساتھ ظاہر کر ڈالا انورٹڈ کاما کلوز آپ علیہ السلام نے دس ملائین کو واصل جہنم کیا آمر بن نحشل تمیمی ملعون نے آپ کو شہید کر دیا مولف کہتا ہے کہ میں نے قطب مقاتل میں کہیں نہیں پایا کہ جناب سیدہ زینب صلی اللہ علیہ نے اپنے شہزادوں کی شہادت پر گریہ بکا کیا ہو یا ماتم کیا ہو آشورہ کے دن اور نہ بعد میں لیکن یہ بات تو ثابت ہے کہ جناب سیدہ زینب صلی اللہ علیہ کے دل پر بچوں کی شہادت نے گہرہ اثر چھوڑا بلکہ دل اور دماغ میں غم کی آگ بڑا کٹھی البتہ اس شدت غم کے باوجود بھی آپ نے اپنے حضن ملال کو مخفی رکھا پیج ون تھرٹی ون پہ ہم آگئے ہیں اپنے حضن ملال کو مخفی رکھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ کی تمام آباطف و مہربانیاں کو مہور و مرکز آپ کے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام ہی تھے اس کی ہی اس کی ایک دوسری وجہ بھی ذہن میں متبادر ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کی شہادت پر گریہ بکا کرتی تو یہ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام سے شرمندگی کا سبب بنتا کیونکہ آپ نے تو اپنے بچوں کو بھائی کے دفاع میں قربان کیا قربان کر دیا سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ اس لیے بھی خاموش رہی کہ آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا تھا کہ میرے بچے آپ کا فدیہ ہیں پس میرے لیے کوئی ہر ہر جو ملال نہیں کہ آپ کے سامنے یہ دونوں شہید ہو جائیں واللہ علم اچھا اب سامین یہاں پر ہاشیے میں ہمیں پڑھنے کا اشارہ ہے اور ہاشیے میں تھوڑا سا بڑا ہے نسبتا جو کچھ بھی بیان لکھا ہے میں ابھی پڑھتی ہوں آپ کے ساتھ بے بیان کروں گی تاکہ کہ ہم ہاشیے میں لکھی ہوئی اس حقیقت کو بھی جان لیں آئیے پڑھتے ہیں لکھا ہے ان دونوں عظیم القدر شہدہ کا ذکر اس زیارت ناہیہ میں پایا جاتا ہے جس میں شہدہ کربلا کے نام مذکور ہیں چنانچہ زیارت میں ان الفاظ سے ان دونوں شہیدوں پر سلام کیا گیا ہے زیارت کہاں سے سادر ہوئی اس کے متعلق علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں لکھا کہ یہ زیارت کتاب کتاب انویڈڈ کومہ میں کتاب کا نام ہے اقبال العامال میں شیخ توسی سے منقول ہے اس کا بیان ہے کہ ناہیہ سے دوست ٹو ففٹی ٹو میں محمد بن غالب کے توسط سے یہ زیارت ظاہر ہوئی اور اس کی ابتداء میں لکھا تھا کہ جب تم شہدہ یعنی کہ بریکٹ میں رضوان اللہ علیہ السلام کی زیارت کا قصد کرو تو امام حسین علیہ السلام کے قدموں کے پاس جہاں قبر علی اکبر ہے کھڑے ہو جاؤ اور روح بقبلہ ہو کر یہ زیارت پڑھو کتاب میں خرج من الناہیت کے الفاظ مرکوم ہیں دیکھنا یہ ہے کہ اس سے کیا مراد ہے بات یہ ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام امام حسین اسکری علیہ السلام اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجق کے کی طرف سے جو تحریری احکام پہنچتے تھے تو ان کے لیے یہ اسطلاح رائج تھی کہ یہ حکم یعنی ناہیہ سے ملا ہے البتہ اس میں ٹو ففٹی ٹو ہجری کا حوالہ دیا گیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ زیارت امام علی نقی علیہ السلام کی طرف سے برامت ہوگی تو یوں ہم نے ہاشیہ میں دی ہوئی انفارمیشن پڑھ لی اور بہت کچھ جان لیا آئیے پیج بان تھائٹی ٹو پہ ہم پہنچ گئے ہیں جس کی ہیڈنگ ہے حضرت اب الفضلیل عباس جس طرح میں نے آج اس آڈیو کے آغاز میں بتایا تھا کہ جہاں پہ ہم نے شروع کیا تھا فصل نہم جس میں ہم نے بتایا تھا ہم کیا کیا پڑھیں گے روزہ آشورہ وہ ہم نے پڑھ لیا شہادت علی اکبر والا ٹاپک بھی ہم نے پڑھ لیا سیدہ زینب کی اولاد کی شہادت بھی ہم پڑھ کے ابھی ابھی فارغ ہوئے ہیں اور اب اگلا پوائنٹ جو دو رہ گئے ہیں ایک ہے حضرت اب الفضل عباس کی شہادت اور اس کے بعد طفل رضی یعنی حضرت علی اصغر کی شہادت اب ہم پہنچے ہیں حضرت اب الفضل عباس کی شہادت پر پیج ہے ون تھرٹی ٹو اور اس کے بارے میں جو لکھا ہے اس کا آغاز اس شیر سے ہوتا ہے عباس کربلا میں وہ جوہر دکھا گئے عباس کربلا میں وہ جوہر دکھا گئے بورہ بہادروں کو علی یاد آگئے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہہ کو اپنے بھائی اب الفضل عباس سے حد درجہ محبت تھی اور جناب اب الفضل عباس بھی جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہہ سے انتہائی محبت رکھتے تھے اور ان کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے یہی وجہ تھی کہ قافلہ امام حسین علیہ السلام کے طویل سفر میں جو کہ مکہ سے عراق کو محیط تھا جناب قمر بنی حاشم حضرت عباس علمدار کی کوشش تھی کہ وہ ہر وقت جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہہ کی سواری کے قریب رہتے تاکہ جب بھی سیدہ پکاریں تو تاخیر نہ ہو جائے سیدہ زینب سلام اللہ علیہہ اپنی مہربانیوں اور اخلاق کی وجہ سے تمام خاندان والوں کو محبوب اور محترم تھی کیونکہ آپ عقیلہ بنی حاشم فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کی دختر تھی اور پورے گھرانے میں بزرگ اور اہل بیت علیہ السلام کی مستورات کی سردار تھی چنانچہ جب دو محرم الحرام کو یہ قافلہ حسینی کربلا میں وارد ہوا تو اسی روز سے جناب عباس علیہ السلام نے اپنے اوپر واجب قرار دے رکھا تھا کہ شب کو گھوڑے پر سوار ہو کر خیام کے ارد کر چکر لگاتے تاکہ مخدرات عصمت کی حفاظت کی جا سکے جناب عبالفضل عباس نہایت وجی اور مرد شجاہ تھے اور تمام خاندان بالخصوص مستورات اور بچوں کے لیے اتمنان کا باعث تھے اور آپ کی ان خصوصیات سے دشمن بھی آگاہ تھے آپ کی شجاہت کا شہرہ و چرچہ جنگ سفین سے شروع ہوا تھا اور اس میں تاجب کی کوئی بات نہیں کیوں کیونکہ آپ عصداللہ الغالب امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے فزندے دل بند ہیں اور شجاہت و بہادری کو وراست میں پایا ہے آشور کے روز جب امام علی مقام علیہ السلام کے اکثر اصحاب و انصار شہید ہو گئے تو جناب قمر بنی حاشم امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جنگ کی اجازت طلب کی پیج 133 تو امام علیہ السلام نے اجازت نہ دیتے ہوئے فرمایا کہ بھائی تم میرے علمدار ہو تمہارے چلے جانے سے سب سلسلہ ختم ہو جائے گا جناب عباس نے عرض کیا کہ میرا سینہ حالات حاضرہ دیکھ کر یا سیدی میرا سینہ تنگ ہو چکا ہے اس لیے اب چاہتا ہوں کہ ان منافقین سے انتقام لوں جناب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے اجازت ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان اطفال خردسال کے لیے تھوڑا سا پانی لے آؤ جناب عباس خیموں کی طرف آئے اور مشکیزہ اٹھایا اور نہر فراد کی طرف ارادہ کیا تاکہ پانی لے آئے پھر سائقہ آتش بار کی طرح لشکر فجار کی صفوں میں کچیرتے ہوئے نہر فراد کی طرف بڑھے چار ہزار کا لشکر جرار جو نہر فراد پر متعین تھا یک بارگی حرکت میں آ گیا شجاعت الویہ کے وارث نے کشتوں کے پشتے لگانے شروع کیے چنانچہ مہمنا کو محصرہ پر اور محصرہ کو مہمنا پر اُلٹ دیا حیدر کرار کے فرزند نہر فراد پر پہنچے اور مشکیزے کو پانی سے پر کیا جنابِ عباز کی پوری کوشش تھی کہ پانی خیام تک پہنچ جائے فوجِ اشقیاء نے شہزادے کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور تیروں کی بارش ہونے لگی مگر شیرِ خدا کا بیٹا حملے پر حملے کر کے سپاہ ابنِ سعید کو پسپا کر رہا تھا فوج میں ایک بھگدر مچی ہوئی تھی کہ اچانک ایک کمینے زید بن ورقہ نے کمیگاہ میں چھپ کر تلوار سے وار کیا علمدار کا دائیں بازو قلم ہو کر زمین پر گرا شہزادے نے پھرتی سے تلوار کو بائیں بازو میں لے لیا اور جنگ کرنے میں مصروف ہو گئے ملون نے پھر وار کیا تو جناب کا بائیں بازو بھی قلم ہو گیا اب بازو تو موجود نہ تھے کہ جنگ کرتے یا اپنا دفاع کرتے ہائے افسوس ہر طرف سے نیزے اور تلواریں چلنے لگیں پیج ون تھرٹی فور تیر برسنے لگے اور اب باز علمدار کا بدن مبارک تھا کہ تیروں تلواروں سے چھلنی ہو رہا تھا اچانک ایک تیر مشکیزے میں لگا اور پانی زمین پر بہنے لگا ایک ملون نے آہنی گرز سے سر اقدس پر وار کیا اب باز علیہ السلام کا سر مبارک شگافتہ ہو گیا آپ زین پر سنبھل نہ سکے اور فرش زمین پر تشریف لائے گرنے والا بازو کا سہارہ لیتا ہے معلوم نہیں جناب عباس بغیر بازووں کے کس طرح زمین پر آئے پس گرتے ہی ندا دی یا ابو عبداللہ علیہ قصد منی سلام ابو عبداللہ میرا آخری سلام ہو بقول شائر اے وقت مجھے بازوے حیدر کی قسم ہے اے وقت مجھے بازوے حیدر کی قسم ہے اب باز کو میں دست بریدہ نہ کہوں گا حضرت امام حسین علیہ السلام خیموں کے قریب کھڑے میدان جنگ کا نظارہ کر رہے تھے اور جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ خیام کے اندر کھڑی ہو کر بھائی کو دیکھ رہی تھی یعنی مولا کی نظر میدان پر تھی اور بہن کی نظر بھائی پر تھی کہ اچانک جناب سیدہ نے دیکھا کہ حضن و ملال کی وجہ سے بھائی کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا اور بے تاب ہو کر پکاریم بھائیہ حسین آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدل گیا امام نے جواب دیا بہن علم گر گیا بھائی عباس شہید ہو گئے یہ سننا تھا کہ جناب سیدہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئیں اور نالا و فریاد کرنے لگیں امام اے عباس تیرے بعد زندگانی بیکار ہے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم اس کے بعد زندگانی بیکار ہے بعد ازاں امام علی مقام گھوڑے پر سوار ہو کر تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے اپنے بھائی کے پاس پہنچے دیکھا کہ عباس علیہ السلام فراد کے کنارے زخموں سے چور خاک و خون میں غلطان پڑپ رہے ہیں امام گھوڑے سے اترے اور حضن و ملال کے عالم نے اپنے بھائی کے سر کی طرف بیٹھ گئے شدت کے ساتھ گریہ کیا اور فرمایا قسم خدا کی تمہاری جدائی مجھ پر گراں ہیں اب میری کمر ٹوٹ گئی اور ہیلے ختم ہو گئے اور یہاں پہ سامین اب ہم نے ملال باز کی شہادت کا جو کچھ ذکر اس کتاب میں تھا وہ پڑھ لیا ہم پیج ون ایت ون تھرٹی فائف پر ہیں اور اگلا ٹوپک ہے طفل رزی دودھ پیتے بچے کی شہادت سید ابن تاؤس نے اپنی تعلیف الملہوف کے صفحہ نمبر 168 پر ذکر کیا ہے کہ جب امام علی مقام کے تمام آوان و انصار شہید ہو گئے تو سید ابرار نے آخری مرتبہ حجت تمام کرنے کی عرض سے آواز استغاثہ بلند کی کوئی ہے جو حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنوں کے شر کو دور کرے کوئی خدا پرست ہے جو ہمارے معاملے میں خدا سے ڈرے کوئی فریاد رس ہے جو ثواب خداودی کی خاطر ہماری فریاد رسی کرے کوئی مددگار و ناصر ہے جو حصول عجر کے لیے ہماری مدد کرے جب امام علیہ السلام نے آواز استغاثہ بلند کی تو اس وقت خیام حسینی اسے مخدرات اسمت و طہارت کی صدا نالا شیون بلند ہوئی غیور امام علیہ السلام کے کانوں میں جب بی بیوں کے رونے کی آواز پڑی تو ان کو تسلی دینے کی غرصے فوراں خیام میں تشریف لائے اور مستورات اسمت کو تسلی دی پھر دری خیمہ پر کھڑے ہو کر اپنی بہن زینب آلیہ علیہ السلام سے فرمایا میرے طفل شیر خوار کو لے آؤ تاکہ میں اس سے ودا کر لوں چنانچہ شہزادے کو خدمت امام علیہ السلام میں پیش کیا گیا آپ نے اسے گود میں لیا اور بوسہ دینے کی غرص سے جھکے کہ حرملا بن قاہل ملعون کا تیر لگا جس سے بچہ شہید ہو گیا امام علیہ السلام نے اپنی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے فرمایا اسے لے لو امام علیہ السلام نے خون کے نیچے اپنے چلو رکھا جب چلو لبریز ہو گیا تو اسے آسمان کی طرف پھینک دیا اور فرمایا اس یقین نے میرے مسائب کو سلام فرماتے ہیں کہ اس مقدس خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرا بریکٹ میں لکھا ہے معالی السبتین جلد ایک صفحہ نمبر 259 آگے پڑھتے ہیں صفحہ نمبر 136 پہ ہم آگے تھے میں شروع میں آپ کو بتانا بھول گئی ہے اور اب ہم آخری دو پیرگراف اس صفحے کے پڑھ رہے ہیں کہ بعض کتب مقاتل میں شہزادہ کی شہزادہ کی منقول و مسکور ہے کہ جب سید ابراد نے اپنے طفل شیخ خار کو بداتلی اطلاف فرمایا تو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اقیلہ بنی حاشم بچے کو لے کر خدمت امام میں حاضر ہوئیں شدت پیاس کی وجہ سے بچے کی آنکھیں بند تھی اقیلہ بن بنی حاشم نے عرض کیا بھئیہ یہ آپ کا بچہ ہے تین روز سے ایک قطرہ پانی بھی اس کے پانی طلب کیجئے امام علی مقام نے بچے کو اپنے ہاتھوں پر لیا اور قوم اشقیہ کے پاس تشریف لائے اور ان رزیلوں سے مخاطب ہو کر فرمایا اے قوم تم نے میرے اصحاب اور انصار اور بھائیوں بیٹوں کو قتل کر دیا اب یہ طفل شیر خوار باقی ہے اور شدت پیاس سے تڑپ رہا ہے اس نے کوئی جرم نہیں کیا میں اسے تمہارے پاس لائیا ہوں تاکہ تم اسے پانی پلا دو اس کی ماں کا دودھ خوشک ہو چکا ہے اور پھر فرمایا کہ اے قوم اگر مجھ پر رحم نہیں کرتے تو کم از کم اس بچے پر ہی رحم کرو امام علیہ السلام کا سلسلہ کلام ابھی جاری تھا کہ پسر سعد ملعون نے حرملہ کو حکم دیا کہ اے حرملہ حسین کا کلام قطع کر دے چنانچہ سہ شعبہ تیر فراتے لیتا ہوا آیا اور شہزادے کے نازک کان میں لگا ایک کان کو چھیتا ہوا دوسرے کان سے نکل گیا اور بچے نے دم توڑ دیا امام حسین علیہ السلام نے اپنا چلو بچے کے خون کے نیچے رکھا یہاں تک کے چلو خون مقدس سے پر ہو گیا تو امام علیہ السلام نے اسے آسمان کی طرف دیکھا پھر اپنے آپ سے فرمایا اے نفس صبر سے کام لے پھر فرمایا پروردگار انہوں نے ہماری موت کو حلال جانا پس اسے ہمارے لیے بروز قیامت عجر قرار دے بعض کتب تاریخ میں مذکور ہے کہ امام علیہ السلام اپنے بچے کو اٹھا کر خیام کی طرف پلٹے آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ جناب رباب دوسری مصورات اسمت اطارت اور چھوٹے چھوٹے بچے و بچیاں درخیمے پر امام علیہ السلام کی منتظر ہیں امام علیہ السلام امام نے پوچھا کہ کہیں اس طفل کی حالت دیکھ کر کوئی مصور جان بھاق نہ ہو جائے لہٰذا راستہ بدل لیا اور خیمے کی پشت کی جانب آئے اور اپنی بہن سیدہ زینب صلی اللہ علیہ کو ندا دی جب اقیلہ بنی حاشم تشریف لائی تو امام نے بچے کو زمین پر اٹھایا تاکہ تیر کو نکالیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ جس وقت امام نے طفل شیر خوار کے گلے سے تیر نکالا تو قلب امام حسین علیہ السلام اور قلب سیدہ زینب صلی اللہ علیہ پر کیا گزری پھر امام علیہ السلام نے ایک ننی سی قبر بنائی اور اپنے بچے کو دفن کر دیا ننی سی قبر کھوت کی اصغر کو گاڑ کر شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کر پیج ون تھرٹی ایٹ اور یوں ہم نے فصل نہ ہم یعنی جو نوہ چپٹر تھا سامین وہ ختم کر لیا میں معذرت چاہتی ہوں جب ہم تاریخ کے اوراک کو پڑھتے ہیں سامین تو بعض دفعہ آپ اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر پاتے کہ انسان بحثیت انسان بہت تکلیف دے واقعات ہیں جو ہم آج کی اس جو آڈیو ہے اس میں پڑھ رہے ہیں یا اس سے پہلے کی جو آڈیو ہے کیونکہ بڑی تکلیف دے باتیں ہیں اور مجھے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ اگر آپ کے اس پڑھائی میں خلال آیا میں کوشش تو کرتی ہوں کہ کوئی اس ترطیب کو جاری رکھ سکوں لیکن بعض مقامات پر دل کبزور پڑ جاتا ہے آئیے آگے چلتے ہیں ہم نے فصل نہم ختم کر لی اور ہم فصل دہم پر آگے ہیں اور پیج 139 پر ہمیں پڑھنا ہے ہمیں یہ پیج بتا رہا ہے کہ ہم فصل دہم یعنی دسمیں چپٹر پر میں کیا کیا پڑھیں گے اس میں پانچ ٹاپکس ہیں جن کو ہم پڑھیں گے پہلا ہے ودائے امام بس سید سجاد اور سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ کا کردار دوسرا ہے امام علیہ السلام بہن زینب صلی اللہ علیہہ سے الویدا کرتے ہیں تیسرا ہے امام علیہ السلام میدان جہاد میں جاتے ہیں چوتہ ہے زلجناک کی خیام خیام میں واپسی اور پانچ اور آخری ہے سیدہ زینب میدانِ کربلا میں تو آئیے ہم پیج نمبر فورٹی سے آغاز کرتے ہیں بن فورٹی کہ جس میں یہ تمام ابھی جو میں نے آپ کو چپٹرز بتائے ہیں ان کی تفصیلات ہم پڑھیں گے پہلا ہے ودائے امام علیہ السلام بسید سجاد علیہ السلام اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہہ کا کردار آخر کار یومِ آشور کی وہ نازک ترین گھڑی یعنی عصر کا وقت قریب آگیا سیدنا امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ اب وہ لمحہ قریب ہے جب وہ زندگانی دنیا سے مفارقت اختیار کر لیں گے اس وقت امام علیہ السلام موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے خیام کی طرف روانہ ہوئے تاکہ مخدرات اسمت و طہارت کو ودا کر سکیں اور اپنے بیمار بیٹے کو اسرارِ امامت و ودیت کرنے کے ساتھ ساتھ ودا بھی کر لیں سیدہ زینب آلیہ کہ جو ہمیشہ اپنے عمال میں حسنات کا اضافہ کرتی رہتی تھی امام زین العابدین کی آیادت اور تیمارداری کے لیے امام علی ابن الحسین علیہ السلام کے پاس موجود تھی امام علی مقام اپنے فرزند زین العابدین کے خیمے میں داقل ہوئے دیکھا کہ بیمار بیٹا چمڑے کے بستر پر بیماری کی شدت سے تڑپ رہا ہے بیماری کی وجہ سے بدن لاغر و کمزور ہو چکا ہے جب امام علیہ السلام کے بیمار بیٹے کی نظر باپ پر پڑی تو تعظیم کی خاطر اٹھنے کا ارادہ کیا لیکن شدت مرس کی وجہ سے اٹھنا سکے فپی نے فرمایا فپی سے فرمایا فپی جان دیکھو یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے فرزند آئے ہیں مجھے سہارا دیجئے تاکہ میں ان کی تعظیم کروں سیدہ زینب صلی اللہ علیہ امام سجاد علیہ السلام کے پیچھے بیٹھ گئیں اور ان کی پشت کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر سہارا دیا امام حسین علیہ السلام نے اپنے فرزند سے بیماری کے متعلق پوچھا تو امام سجاد علیہ السلام حمد خدا بجا لائے اور پھر سوال کیا بابا جان ان منافقین نے آپ کی کیا حالت کر دی امام علیہ السلام نے فرمایا بیٹے ان کو شیطان نے پوری طرح اپنے پنجے میں جکڑ لیا ہے اور ذکر خدا کو بھلا دیا ہے ہمارے اور ان کے درمیان خون ریز مارکہ ہوا ہے یہاں تک کہ زمین کربلا ہمارے اور ان کے خون سے رنگین ہو گئی ہے امام سجاد علیہ السلام نے پوچھا یا ابتا اینا امی امی الاباس بابا جان میرے چچا اباس کہاں ہیں سامین ہم پیج 141 پہ آگئے ہیں امام مولا امام سجاد نے پوچھا بابا جان میرے چچا اباس کہاں ہیں جب سید سجاد نے چچا اباس کے متعلق سوال کیا تو سیدہ زینب سلام اللہ کے بے اختیار آنسو نکل آئے بھائی کی طرف دیکھا کہ آپ علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تیرے چچا مارے گئے اور ان کے بازو فراد کے کنارے جدا کر دیئے گئے پس یہ سننا تھا کہ سید سجاد روتے روتے غش کھا گئے جب غش سے افاقہ ہوا تو ہر ایک کے متعلق سوال کرنا شروع کیا امام حسین امام حسین علیہ السلام فقط یہی جواب دیتے کہ قد قتلا قد قتلا اب سید سجاد نے سوال کیا اینہ اینہ اخی علی اکبر میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے جب بھائی علی اکبر کے متعلق سوال کیا تو تھوڑی دیر کیلئے امام علیہ السلام خاموش ہو گئے اور شدت غم کی وجہ سے لفظ قتلا زبان پر نہ لاسکے اور فرمایا بیٹا کس کس کے متعلق پوچھو گے کس کس کا بتاؤں اس وقت مردوں میں سے تم باقی بچے ہو یا تمہارا زخمی باپ باقی سب کی موت کی میٹھی نین سوچ چکے ہیں جب سید سجاد نے باپ کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو بستر بیماری پر تڑپ گئے اور رو کر پھپی زینب سے فرمایا پھپی جان پھپی جان مجھے تلوار اور اسا دیجئے پیج 142 امام حسین علیہ السلام نے پوچھا بیٹا تلوار اور اسا کو کیا کروگے عرص کیا بابا جان اسا کا سہارا لوں گا اور تلوار سے آپ کے دشمنوں سے جنگ کرتے ہوئے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کا دفاع کروں گا کیونکہ ان کے بعد زندگانی میں کوئی خیر و برکت نہیں ہے امام حسین علیہ السلام نے اس سے منع کرتے ہوئے اپنے بیمار بیٹے کو سینے سے لگایا اور فرمایا اے جان پدر تم میری ذریعت اور اولاد میں سے پاک و پاکیزہ اور افضل ترین فرد ہو اور میرے بعد ان آیال و اطفال پر میرے خلیفہ و نائب ہو یہ سب مسافر زمانے کے ستائے ہوئے ہیں جب یہ فریاد کریں تو ان کو خاموش کرانا جب یہ وحشت محسوس کریں تو ان کے لیے مونس و مددگار ثابت ہونا اور خطرات میں سے کوئی مونس غم گسار نہیں اور ان کے پاس تمہارے علاوہ کوئی ایسا نہیں جس کے پاس وہ شکایت لے کر جائیں ان کو چھوڑو کہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہیں اور تم ان کے لیے وہ تم پر روئیں گے اور تم ان پر پھر امام علی مقام نے سید سجاد کا ہاتھ پکڑا اور بلند آواز سے فرمایا اے زینب اے ام کلسوم اے رقیہ اے فاطمہ سب میری بات کو غور سے سنو آگاہ رہو آگاہ رہو کہ میرے بات میرا یہ فرزند پر میرا فرزند تم پر میرا خلیفہ ہے اور یہ تمہارا امام ہے جس کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ ہو کر فرمایا یہ بریکٹ میں ہے جس کا بھی میں ترجمہ بتاتی ہوں کہ جل نمبر چار صفحہ نمبر تری ففٹی ون میں ہے یہ کہ اے جانے پدر میرے شیعوں تک میرا پیغام پہنچانا اور ان سے کہنا میرا باپ عالم غربت و مسافرت میں مارا گیا پس اس پر گریہ و بکا کرو وہ شہید ہو گیا اس پر رو اور ماتم کرو اور یوں امام کا یہ کلام یہاں پہ ختم ہوا اور سامین ہم پیج ون فورٹی ٹو کے اوپر اپنی اس آوڈیو کا اقتدام کرتے ہیں اور اس سے آگے اگلے انشاءاللہ آوڈیو میں ہم اس سے آگے پڑھیں گے بہت غمزدہ مزید آگے جانتے ہیں خدا حافظ فی امان اللہ